اتراخنڈ میں ایک بار پھر بھیش اور سڑک حادثہ ہوا پہلے ٹرابلر ندی میں سمایا اب سمو خائن میں جا گیرا اتراخنڈ میں پہاڑی سڑکوں سے باہنوں کی گرنے کا سلسلہ بڑھتا و نظر آ رہا ہے بیتے کل ہی ایک ٹرابلر الگ نندہ میں سما گئی تھی تو آج ایک بار پھر سے انینترت واہن جس میں نو لوگ سوار تھے وہ خائن میں جا گیرا پولیس کو سوچنا ملے کی غم خال اور ست پولی کے بیچ کل ہڑ موڑ کے پاس ایک واہن انینترت ہو کر گہری خائن میں کٹ چکے ہیں واہن میں نو لوگ تھے جو تملی گاؤں سے ہری دوار سنان کے لیے جا رہے تھے غائلوں کو ایمبلین سے ست پھتلی چکت سالے بھیجا گیا یہ صرف آج کا معاملہ نہیں بلکہ اب کل کی گھٹنا آپ کے رونگٹے کھڑے کر دے گی دراصل اتراخن میں کل کچھ ایسا ہی ہوا جسے دیکھ کر سب حیران اور پریشان ہو گئے سب کا گلہ سوخ گیا اور کسی کا کلیجہ بیٹھ گیا کیونکہ جب دھائی سو میٹر اوپر سے ندی میں میلی بس گری تو کئیوں لوگوں کے کال کے گال میں سما گئے چبلر واہن سڑک سے سیدھی الکنندہ میں سما گیا اس گھٹنا میں بارے سے زیادہ یاتریوں کے موقع پر ہی موت ہو گئی مہین سانچ سے زیادہ یاتری اگھائل بتائے گئے اس گھٹنا کی جانکاری ملنے کے بعد پرشانسنی قدیگاری موقع پر پہنچے اور ہیلکاپٹر سمیت ایمبولز تک کے ظہارے گھائلوں کو ایمس میں بھرتی کر آ گیا جانکاری کی مطابق رندبریاک سے کچھ دور پہلے ہی یہ حادثہ ہوا تھا وہیں اب مکشم انتری دھامی اس مسئلے کو لے کر سخت ہو چکے ہیں سی ایم کے مطابق اتحادثے کو لے کر جانچ کے عادی شتی کے ہیں سنیے دیکھیں چونکہ بس درو گھٹنا جو ہے بہت ہی دکھت گھٹنا تھی اور کل میں سوہم جو ہے اسی کیس گیا تھا وہاں پر سبھی گھائلوں کا حال چال جانا تھا اور جو ہمارا اسپتال پربندن ہے اس کے ڈائریکٹر اور جو چکسہ میں ہمارے گھائلوں کی چکسہ کر رہے ہیں ان سبھی ڈاکٹروں سے بھی میں نے سوہم جانکاری لی ہے ان کے علاق سے سمبندے کے ان کا علاق چل رہا ہے ان کے پریوار کے لوگوں سے بھی سمپر کیا گیا تھا اور اس کی ایک گھٹنا کے کس کارانوں سے ہوئی ہے کیونکہ بس ڈلی سے آئی تھی اور سبھی آتری بھی الگ الگ استانوں کے تھے اس کے جانت کے عادیش دے دیئے ہیں اس پرکار کی گھٹتائیں بہوش سے میں نہ ہوں اس کے لئے ہمارا جو پریوان بھی بھاگ ہے اس کو بھی جروری لیسہ دلیس جاری کیے ہیں آپ نے کچھ پاس نہیں ہوگی سکتا نہیں چوراؤں پربندن چونکہ ہمارا ایک بہت پرمک کارے پورے چناؤں کا ہوتا ہے اور اس میں ہمارے سبھی جو پرمک کارکرتہ تھے پرمک پدادکاری تھے انہوں نے الگ الگ بھاگوں میں پورے چناؤں پربندن کو سفل بنانے کا کام کیا ہے اور آگے چونکہ ہمارے بہت سارے کارکرم پارٹی کے ہونے ہیں سرکار کے بہت سارے کارکرم ہیں ان سبھی میں سب کی سہواگتہ ہونی ہمارا سرکار اور سنگھٹن سم مل کر آگامی کارکرموں کو بھی سفل بنائیں گے جو ہمارے سامنے آنے والے چناؤں ہیں ان چناؤں میں بھی ہمارا سنگھٹن انتیم بیکتی تک پہنچے ہمارے پرنہ پرمک بوت ادھاکس سارے لوگوں نے کام کیا ہے ان کے مادہم سے ہم سب کو دھنے بات بھی کرتے ہیں ان سب کو سبکامنائے دیتے ہیں بدا ہی دیتے ہیں چونکہ ہمیشہ سے ہماری پاردرستہ ہمارا سنگلپ رہا ہے اور اس دھے کو لے کر سرکار کام کر رہی ہے کہیں بھی کوئی بھی کسی پرکار کی بھی اگر اس پرکار کی گلتیاں آتی ہیں اس پرکار کا جو ہے کوئی رشتہ چار کا معاملہ آتا ہے تو نشطی طرح سے اس میں جانچ ہونی چاہے یہ ہم لگاتار جانچ کر بھی رہے ہیں اور اس پہ بھی ہمیں جانچ کے لئے کہا ہے اور اس پہ بھی ہمیں جانچ کے لئے کہا ہے